پوری کوشش ہے پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں وزیراعظم شہباز شریف کی لاہور میں مشاورتی جلاس میں گفتگوز سیاسی صورتحال اور پی ٹی آئی کے احتجاج پر بھی بات چید بیلاروس کے صدر کالکسلام آباد پہنچیں گے الیکزنڈر لوکر شنکو سے پہلے وفت کی پاکستان آمد ائرپورٹ پر پرتباق استقبال مہمان وزیر خارجار طوانائی کی وزیر داخلہ موسی نقفی سے ملاقات بہمی تعلقات مزید مستحق مرانے کا آئیاد اور آول پنڈی سلام آباد اور مری میں کل تمام تعلیم دارے بند رہیں گے موجودہ صورتحال کے پیش نظر انتظامیہ کا اعلان نوٹفیکشن جاری کر دیا گیا پی ٹی آئی والے سن لیں دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں جو بھی ڈی چوک آئے گا پکڑا جائے گا زور زبردستی سے کوئی کام نہیں ہو سکتا شر پسندوں سے قانون کے مطابق سختی سے نمٹیں گے کسی کو امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے وفاقی وزیر داخلہ کی پھر سخت الفاظ میں ورننگ کہا پی ٹی آئی کا اپنا پلان ہے تو حکومت کی بھی اپنی حکمت عملی ہے تحریک انصاف والے بتائیں احتجاج پاکستانی کر رہے ہیں یا غیر ملکی پورے ملک میں حالات نارمل ہیں موبائل سروس چل رہی ہے صرف موبائل انٹرنیٹ بند کیا گیا پنڈی اور اٹک کا فضائی دورہ سیکیورٹی انتظامات پر اتمنان کا اظہار سیاسی احتجاج یا ملک کی عزت اور وقار کے ساتھ سوچی سمجھی سازش اور کھے پی ٹی آئی احتجاج کی کال ایسے وقت کیوں دیتی ہے جب اہاں معالمی شخصیات پاکستان آ رہی ہوں نائے وزیراعظم اسحاق دار کی گھن گراج کہا چینی وزیراعظم کا دورہ ہو یا ایس سیو سبٹ اہاں موقع پر مظاہرے کیوں خدارہ پاکستان کو اپنی گھٹیا سیاست پر فوقیت دیں پی ٹی آئی والے بتائیں کس چیز کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں لیڈرز کی رہائی حکومت کا نہیں عدالتوں کا کام ہے اسلام آباد پر دھاوا بولنے والوں کے لیے کوئی معافی نہیں کسی کو قانون شکنی نہیں کرنے دیں گے اتا تارڑ کا دو ٹوک پیغام کہا جو راستے بند ہیں اس کی ذمہ دار پی ٹی آئی ہے مصدق ملک نے کہا دو اٹھائی کا چلسہ کہاں گیا پنجاب میں پی ٹی آئی کا احتجاج کہیں نظر نہیں آ رہا بشرا بی بی اگر گھرے لو خاتون ہے تو سیاست کیوں کر رہی ہیں ایسان اقبال نے کہا تحریک انصاف کی فساد پھیلانے کی کوشش ناکام ہو گئی امید ہے اب پی ٹی آئی کا ناٹک ختم ہو جائے گا پانی پی ٹی آئی بیرونی حمایت سے این آروں لینا چاہتے ہیں تحریک انصاف کا احتجاج وزیراعلا علی من گنڈاپور اسلام آباد کی طرف رمان دوان گشرا بی بی بھی کافلے کے ساتھ پشاور موٹروے مکمل بلوگ پولیس فورس آنسو گیس کے شلز کے ساتھ الٹ مظاہرین کے لیے اٹرکپل بڑی رکاوٹ دونوں طرف کنٹینرز کی بھرمار دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی پر ملتانسی آمی ڈوگر زین کوریشی سمیت پانچ سو کارکن گرفتار پس آباد میں پولیس اور کارکن آمنے سامنے سرگودھا روڈ میدان جنگ پتراؤں کے جواب میں پولیس کی شالیں پانچ سو سے زیاد کارکن زہر حراست لاہور میں بطی چوک سے پچاس سے زیاد کارکن گرفتار پنجاب اور خیبر فختون خاصے اسلام آباد آنے والے راستے مختلف مقامات پر بند شہر اقتدار میں سیکیورٹی ہائی الارٹ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے چوکست ڈی چوک سمیت ریڈ زون حسار میں اہم شہرہیں بند ہر طرف کنٹینرز کی دیوار اسلام آباد راولپنڈی مری میں تعلیمی ادارے کل بند چڑوا شہروں میں دوسرے روز بھی میٹرو بس سویس محتل کچھ روالا وزیر آباد اٹک سمیت مختلف شہروں میں بھی مختلف شہرہوں کی بندش لاہور سمیت پنجاب بھر سے پی ٹی آئی کے کارکن بڑی تعداد میں نہ نکل سکے پی ٹی آئی کی لاست کال لاست فال میں تبدیل عوام نے انتشار کی سیاست مسترد کر دی انقلاب آیا نہ ہی بانے پی ٹی آئی کو رہائی ملی آدھا انقلاب گرفتار اور آدھا انقلاب فرار ہو چکا ایک بار پھر خیبت پختونخواہ کے اوسائل ریاست کے خلاف دہشت گردی کی نظر ہوئے مری مورنگ زیب کی تنقید عزمہ بخاری نے کہا لاہور میں تحریک انصاف کا ایک بھی انقلاب نظر نہیں آیا یہ جب بھی سڑکوں پر نکلے انہوں نے صرف لوٹ مار کی ناسی شاہ نے کہا بانے پی ٹی آئی کے رہائی کا مطالبہ سمجھے بالا تر وہ کلا کیس لڑنے کی بجائے سیاست کر رہے ہیں ان کی رہائی احتجاج نہیں عدالتوں سے ہوگی چیمپئنس ٹروفی سے پہلے ٹیم کے لیے خطرے کی گھنٹی پاکستان زمبابوے میں پہلا ونڈے ہار گیا مہزمان ٹیم نے دکورد لویس میاتھٹ کے تحت پاکستان کو اسی رنز سے ہرا دیا دو سو چھے رنز کے تاقب میں پاکستان کی بیٹنگ لائن پوری طرح ناکام چھے وکٹ ساٹھ رنز پر بارش آڑے آ گئی میچ دوبارہ شروع ہی نہ ہو سکا زمبابوے کی ٹیم پہلے کھیل کر اکتالیس اوورز میں دو سو پانچ رنز بنا کر آؤٹ ہوئی تھی سٹار بنے شکار زمبابوے کے خلاف بیٹنگ لائن ریت کی ریوار سائم ایوب عبداللہ شفیق ایک ایک کامران غلام سترہ رنز بنا کر آؤٹ نائب کپتان سلمان آغا پھر نہ کام صرف چار رنز ہی بنا سکے عرفان نیازی سات رنز بنا کر چلتے بنے حسیب اللہ تو کھاتا بھی نہ کھول پائے چرکے کی کوششوں سے خورم میں سات روز کے لیے سی اسپائر فریقین کا ایک دوسرے کے قیدی اور لاشیں واپس کرنے پر اتفاق پائرنگ کے واقعات میں مزید بارہ افراد جاب حق بلاول بھٹو کا صورتحال پر اظہار تشویش گوورنر سے رپورٹ طلب کر لی کہا کورم بے امنی کی آگ میں جل رہا ہے کیپی حکومت خاموش نمشائی بنی ہوئی ہے تہشتگردوں کا اتحادی بننے کے ہی برابر ہے یہ بات پولیو پر کابو پانا بڑا چالنگ بلوچستان اور قیبر پختون خاص سے مزید تین کیس سامنے آگئے دیرہ اسمیل خان یوب اور جعفر آباد کے بچوں میں وائرس کی تدیق روہ سال پولیس سے متاثرہ بچوں کی بجموعی تعداد پچپن ہو گئی بھارت کی مسلم دشمنی آخری حدوں کو چھونے لگی ہندو انتہا پسند بابری مسجد کے بعد ایک اور تاریخی مسجد کو شہید کرنے پر تل گئے اتر پردیش میں مغلیہ دور کی جامعہ مسجد کی جگہ پہلے مندر ہونے کا دعویہ عدالت کا مسجد کے سروے کا حکم مسلمان سراپا احتجاج پولیس کا لاتھی چارج اور شیلک مختلف علاقوں میں پرتشدد واقعات پھوٹ پڑے تین افراد جہاں بحق درچنوں زخمی ہو گئے فلسطینیوں کا قتل عام نہ رکھ سکا غزہ نصیرات اور المغازی کیمپر بمباری کمال ادوان نسپتال پھر نیچانا چوبیس گھنٹوں میں چالیس شہادتیں تعداد چوالیس ہزار دو سو گیارہ ہو گئی سہنی فوج کی شجائیہ سے انخلاقی وارننگ ہزاروں فلسطینی نکل مکانی پر مجبور حسب اللہ کا اسرائیل پر ایک اور حملہ ایک سو ستر راکٹ داگ دیئے نہاریا حیفہ اور دیگر علاقوں میں آگ بھڑک اٹھی دس افراد زخمی اسرائیلی فوج کے جنوبی لبنان پر حملے ایک فوجی حلاق اٹھارا زخمی اسرائیلی تیاروں کی بیرو تردیگر مقامات پر بمباری چوبیس گھنٹوں میں شہری شہید ہوئے محلیاتی تبدیلی سے متاثرہ غریب ممالکی مشکلات کم نہ ہو سکیں ترقی آفتہ ملکوں کا ایک بار پھر مطالبہ ماننے سے انکار آئندہ دس پرستک سالانہ پانچ کے بجائے تین سو ارب ڈالر دینے پر اتفاق دوہزار پینٹیس تک رقم تیرہ سو ارب ڈالر تک پہنچانے کا حضم پیسے ماحول دوست انفراسٹرکچر کی تعمیر پر خرچ ہوں گے کوپ ٹنٹی نائن کا اعلامیان چاری چیمپینس ٹروفی کے لیے ہنگامی میٹنگ نہیں بلائی آئی سی سی نے بھی تردید کر دی بھارتی میڈیا نے ہنگامی بارڈ میٹنگ منگل کو طلب کرنے کا دعویٰ کیا تھا پاکستان ٹریکٹ بارڈ پہلے ہی میٹنگ کی خبروں کو مسترد کر چکا سعودی پرو لیگ میں الحلال کو چالیس میچس کے بعد شکست الخلیج نے دو کے مقابلے میں تین گوز سے ہرا دیا